السلام علیکم ویورز اور ویلکم بیک جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کس طریقے سے آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اور انگیجمنٹ کی اہمیت کیا ہے اب اس ویڈیو میں سے اللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کس طریقے سے یوٹیوب کی ویڈیوز سے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں شمولیت اختیار کیجئے یہ یوٹیوب پر ویڈیوز کی مونٹائزیشن کا سب سے پہلا آپشن ہے جس پر بہت سے نئی یوٹیوبرز یعنی وہ لوگ جو یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں وہ اس بات پر انحصار کرتے ہیں اس پروگرام میں شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو اور ایک سال میں کم از کم چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم ہو اس سے مراد یہ کہ پچھلے بارہ مہینوں میں کم از کم چار ہزار گھنٹے تک لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے لیے اپلائے کر سکیں اس کے بعد اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یوٹیوب چینل سے پیسہ کمانے کے لیے کتنے ویوز درکار ہوتے ہیں عام خیال کے برعکس یوٹیوب سے کمائے گئے پیسے کا براہراس انحصار کسی چینل پر دیکھی گئی ویڈیوز کی مجموعی وقت یعنی اس کے واش ٹائم اور ویڈیوز کی تعداد پر نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اگر آپ کے چینل پر ویڈیوز کئی لاکھ کی تعداد میں دیکھی جا چکی ہے یعنی لاکھوں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں لیکن ناظرین میں سے کسی نے بھی درمیان میں آنے والے اشتہارات نہ تو دیکھے ہوں اور نہ ہی ان پر کوئی کلک کیا ہو تو آپ کا چینل کچھ بھی نہیں کما پائے گا یوٹیوب سے پیسہ کمانے کی شرائط میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ویور مونٹائز کی گئے ویڈیو میں آنے والے اشتہارات دیکھے گا یا ان پر کلک کرے گا تب ہی وہ ویڈیو بنانے والے کو پیسے ملے گا یعنی اگر ویڈیوز کے دوران کوئی اشتہار آتا ہے اور ویورز اس کے اوپر کلک نہیں کرتا یا اس کو دیکھتا نہیں ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے یوٹیوب پریمیم نے مشتہرین یعنی ایڈوٹائزر پر انحصار ختم کرتے ہوئے دلچسپ اور توجہ کھنشنے والا مواد یعنی ویڈیوز تخلیق کرنے والے کی آزادی مہیا کی ہے یہ ایک ایسا پرگرام ہے جس میں ممبرشپ کے ذریعے شامل ہوا جا سکتا ہے اور یہ مددہوں کو سہولت فراہم کرتا ہے یہ مددہوں کو سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کی مالی طور پر مدد کر سکیں تاکہ وہ اشتہارات پر انحصار کیے بغیر ہی اپنا تخلیقی کام جاری رکھ سکے ویڈیو بنانے والوں کے لئے عملا کچھ تبدیل نہیں ہوتا البتہ جب بھی ان کا مواد یعنی کانٹینٹ یوٹیوب پریمیم ممبرشپ رکھنے والے ناظرین دیکھتے ہیں تو اس کے انہیں اضافی پیسے ملتے ہیں یہ کسی یوٹیوب چینل کے لئے اشتہارات سے ہٹ کر آمدنی کا اضافی ذریعہ ہے قابل بھروسہ آداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوٹیوب پارٹنر پروگرام بیشتر یوٹیوب چینلوں کے لئے آمدن کا پرکشش نظام ہے حال ہی میں یوٹیوب کو قابل اشتہار یعنی ایڈورٹائزر فرنڈلی مواد کے بارے میں اپنے فیصلوں کی وجہ سے شدید ردیعمل کا سامنا ہے آج کئی تخلیق کاروں یعنی کانٹینٹ کریٹرز کو خوف ہے کہ کہیں وہ یوٹیوب پر اشتہارات سے ہونے والی آمدنی سے محروم نہ ہو جائیں جس سے وہ اپنی محنت کا مالیاتی صلح پاتے ہیں یوٹیوب کی نئی پالیسیوں کے مطابق درجزیل معاملات میں کسی بھی مواد کو اشتہارات کی آمدن سے محروم کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے پہلا کانٹینٹ وہ ہے جس میں جنسی یا جنسی جذبات کو ہوا دینے والا مواد جس میں فحش مذاق اور ننگاپن بھی شامل ہو جس مواد میں انتہائی نوعیت کا تشدد رکھا گیا ہو یا دکھایا گیا ہو جس میں گالم گلوچ اور تحین آمیز الفاظ کے علاوہ دھمکانے یا حراسہ کرنے والا انداز و الفاظ اختیار کیے گئے ہوں اس کے علاوہ جس کے ذریعے منشیات اور غیر قانونی اشیاء کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو یا ان کی تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہو اور وہ مواد جس میں سیاسی چپکلش قدرتی آفات اور سانحات سمیت مختلف متنازعہ مواد پیش کیا جا رہا ہو اس کے علاوہ جس میں کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہو کسی دوسری جگہ سے مواد لے کر ویڈیو میں شامل کر دیا گیا ہو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے کانٹینٹ میں شامل کریں گے تو آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے پیسے نہیں ملیں گے آج یوٹیوب پر کانٹینٹ بنانے والے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک یوٹیوب خاصی ویڈیوز کو آمدنی سے محروم یعنی ڈی مونیٹائز کر چکی ہے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے لیکن عام طور پر یہ سارا کام ایک خودکار عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں ایک سافٹوئر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کونسا مواد ڈی مونیٹائز کرنا چاہیے اور کونسا نہیں خود یوٹیوب کو بھی اپنے آن لائن سافٹوئر یعنی الگوریتم کی کارکردگی پر پورا اعتماد نہیں اس لیے کسی ویڈیو کو ڈی مونیٹائز کرنے سے پہلے اس مواد کو نشان زدہ یعنی فلیک کر دیا جاتا ہے اس طرح متعلقہ یوٹیوب چینل کے مالک کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں ویڈیو پر کوئی اعتراض ہے جس سے آمدنی نہیں ہوگی اگر وہ یوٹیوب کے اس فیصلے کو غلطی سمجھتا ہے تو وہ یوٹیوب کے ذمہ داران سے بات کرتا ہے اور انہیں اپنے موقع پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ ویڈیو نہ صرف ڈی مونیٹائز کر دی جاتی ہے بلکہ بعض اوقات شدید قابل اعتراض مواد ہونے کی صورت میں ڈیلیٹ بھی کر دی جاتی ہے جب بھی یوٹیوب کسی ویڈیو کو فلیک کرتی ہے تو اسے سٹرائک بھی کہا جاتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی وجہ سے ویڈیو پر سٹرائک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یوٹیوب چینل کے مالک کو بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یوٹیوب مونیٹائزیشن میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اشتہارات سے ہونے والی آمدنی کا 45 فیصد یوٹیوب کو جاتا ہے جبکہ 55 فیصد اس چینل کے مالک کو جاتا ہے جو کانٹینٹ کریئٹ کرتا ہے اور ویڈیوز بناتا ہے البتہ یہ فارمولا یوٹیوب کا اپنا نہیں ہے بلکہ الیکٹرونک میڈیا پر اشتہارات دینے والی کمپنیاں اور ایجنسیوں کا طے کردہ ہے یعنی الیکٹرونک میڈیا پر اشتہارات دینے والی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کا طے کردہ ہے جس کے تحت وہ اشتہارات سے ہونے والی آمدنی کے 45 فیصد حصے کی حقدار ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک طریقہ شیئر کیا کہ آپ کس طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل سے پیسے کما سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے چینل پر مصنوعات یعنی پروڈکٹس کو فروخت کر سکتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کئی طرح کی مصنوعات بھی فروخت کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹی شرٹس، سکول بیکس، کافی مگز، روزمرہ استعمال کا سامان غرض ہر وہ چیز جو بازار میں فروخت ہو رہی ہے یا فروخت ہو سکتی ہو اسے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر فروخت کر سکتے ہیں بشرتے کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لانس کی خلاف ورزی نہ ہو لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یہ علم بھی ہو کہ آپ کے چینل پر آنے والے لوگ کس طرح کی چیزیں خریدنا پسند کریں گے اچھے برینڈ کی مسنوعات نہ صرف آپ کے لئے اضافی آمدن کا باز بنتی ہیں بلکہ ان سے آپ سارفین کا اعتماد بھی جیت سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ سے ہٹ کر بھی اپنی ذاتی مسنوعات خود فروخت کر سکتے ہیں جب کسی دوسرے کی بنائی ہوئی مسنوعات فروخت کرنے کی بات ہو تو اس کے لئے آپ کو ایک قابل بھروسہ سپلائر کی ضرورت ہوگی جو اچھے میعار کی مسنوعات مناسب داموں پر اور بروقت فرام کر سکے دوسروں کے برینڈز کو آپ یوٹیوب پر اپنے انداز سے پیش کر کے فروخت کر سکتے ہیں پاکستان میں اس کی ایک اچھی مثال فیوڈ فیوجن کے نام سے چلنے والا ایک یوٹیوب چینل ہے یہ ایک طرف تو اپنی ویڈیوز کی مونٹائزیشن سے آمدنی حاصل کرتے ہیں تو دوسری جانے مختلف اداروں کی ایسی مسنوعات بھی فروخت کرتے ہیں جو کھانا پکانے سے تعلق رکھتی ہیں جب آپ کے ناظرین ویڈیوز میں آپ کو کچھ استعمال کرتا دیکھیں گے تو ممکنہ طور پر وہ بھی ان چیزوں کو خریدنا چاہیں گے اس پہلو سے درست طور پر فائدہ اٹھا کر آپ اپنے چینل سبسکرائبرز کو خریداروں میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں بس یہ ذہن نشین رکھئے کہ اپنے چینل کے توسط سے جو کچھ بھی فروخت کریں وہ یاد رہ جانے والا مناسب قیمت والا اور بہترین معیار کا حامل ہو مسنوعات کے معیار کے علاوہ ان کی بروقت ترسیل یعنی سپلائی بھی بہت اہم ہے لہٰذا اس کے لئے اچھی کوریئر سروس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں سرکاری محکمہ اڈاک کیے کام برسوں سے کرتا آ رہا ہے جبکہ آج کئی مختلف ادارے بھی ترسیل کا کام کر رہے ہیں جن میں کیش آن ڈیلیوری یعنی سامان وصول ہونے پر ادائیگی جیسی سہولیات بھی شامل ہیں تو ویورز یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی مسنوعات کو فروخت کرنا یعنی مرچنڈائزنگ ایک اچھا آپشن ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ آہستہ آہستہ مسلسل ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کو وسط اور ترقی دے سکتے ہیں ایسی صورت میں آپ کا یوٹیوب چینل کسی مارکٹنگ چینل کی طرح کام کرتا ہے جس کے ذریعے آپ مختلف مسنوعات اور خدمات فروخت کرتے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کے چینل پر بھروسہ کرنے والے ناظرین کی اچھی تعداد موجود ہو اب اپنے سارفین کا اعتماد جیتنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو خود ہی تہہ کرنا ہوگا تو ویورز اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کیے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل سے کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں اس میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ مونٹائزیشن کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں یعنی یوٹیوب کی جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ پارٹنر پروگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر مختلف پروڈکٹس اور مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں ویورز مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیوز میں شیئر کروں گا شکریہ